نیشنلائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواجت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابریارو لقائے دشکوں عام آدمی پارٹی کے خلاف ای ڈی کا شکنجہ اس طریقے سے کستا چلا جا رہا ہے کیسا لگتا ہے کہ منو اس پورے معاملے پر عام آدمی پارٹی پوری طریقے سے گرفت نہ چکے حالکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ لڑائی قانونی سے زیادہ راجنیتک لڑکی لگتی ہے اور راجنیتک اس لیے لگتی ہے کیونکہ اس پورے معاملے پر بھارتی جنتہ پارٹی اب تک اس طریقے سے اپنا ہی ہوئی ہے یعنی کہ جس دھنگ سے وہ اس پر اپنے پرکش کو رکھتا ہوئے یہ بات کہتی ہے کہ عام آدمی پارٹی بھرشتہ چاری پارٹی ہے بھرشتہ چار میں سنلپٹ پارٹی ہے اور اس پارٹی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا بھروسہ کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ آرون کے لیوال جو لگتا ہے ایماندار چھوی اپنی دکھاتے ہیں ایماندار چھوی کو لے کر کے ہی وہ بھارت کی راجنیتی میں اتنے کم سمیں پر اتنے بڑے جوہستان تک پہنچتے نظر آئے دو دو راجوں میں ان کی سرکارے بن چکی ہے اور کئی راجوں میں پارٹی بستار جو ہے ہوتی نظر آ رہی ہے تو ایسے میں کہا جو رہا ہے کہ اب کیا سنجل سنگھ منیشہ سی سوڑیا جیسے نیتاؤں کو چین میں ڈال کر بھاج پاوت پرانکش لگانا چاہتی ہے کیونکہ یہ کھیل بھاج پا کا ہے ایسا عام آدمی پارٹی کا دعویٰ ہے آپ کو بتا دیں سنجل سنگھ والے معاملے میں پھر سے ایک بار جو ہے بڑی اپ ڈیٹ نکل کر کے سامنے آ رہی ہے اور یہ کہا جو آ رہا ہے کہ سنجل سنگھ کے خلاف پھر سے ایک بار ایڈی کئی نکئی ویفال ہوتی نتا آ رہی ہے اور اس ریپورٹ کے مادیم پہ آپ کو میں یہ بھی بتا ہوں کہ اس سوئے ایڈی کے خلاف پوری طریقے سے کھیلا جو ہے وہ اُبھر کر کے سامنے آ رہا ہے یعنی کہ ایڈی جن جن معاملوں کو لے کر کے جن جن موتوں کو لے کر کے آم آدمی پارٹی پر دعویٰ دھوک رہی ہے دراصل ان دعویٰوں میں ان کے پاس ثبوت دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے اور دراصل ان ثبوتوں کے نہیں ہونے کی وجہ سے ہی ان کی جو یہ یجکہ ہیں ان کی جو سنوائی ہے وہ کئی نہ کئی کنزور پڑتی چلی جا رہی ہے آپ کو ایک بڑی جانکاری دنے نشکوں کی حسنانیہ سنگھ کے خلاف جس دنیش اروڑا نے بیان دیا تھا اور جس دنیش اروڑا کے بیان کے بعد ان کی گلتاری کی گئی تھی دراصل اس بیان کے علاوہ کوئی بھی ایسے ثبوت سنیہ سنگھ کے خلاف اب تک جو ہے پیش نہیں کیا جا سکے جس کے آدھار پر ان کو اور زیادہ دنوں تک جیل میں رکھا جا سکے اور جس وجہ سے ہی یہ معاملہ اور بھی زیادہ پیچیدہ ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ سنبھانائیں بھی بتائی جاری ہے کہ آخر کار جل سے جلدے اس کو لے کر کے استطیعہ پشٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ معاملہ اگر اس طریقے سے بڑھتا رہا درشک ہو تو آپ سمجھ یہ کہ آنے والے جنہوں میں عام آدمی پارٹی کی کاری کرتا اور بھارٹی جن تا پارٹی کی کاری کرتا سڑکوں پر اتر کر کے یہاں پر جو ہے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں دوسرے کی اقلاف نارے بازی سے بھی بڑھ سکتی ہے بات فیلال اس خاص ریپورٹ میں درشک ہوں بس اتنا ہی آگے تمام اپ ڈیٹ جو بھی ہوگی وہ ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے دیکھتے رہیے تاتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکش نائم نیوز